تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہ ہی ہے کہ ہمارا دو سو چولا ہے یہاں ان کی گریبوں کی جو بھی لینڈ ہے جیسے یہ بیٹھے ایسے بیٹھنے دو ان کے ساتھ مت کرو ایسا نہ کرو کہ جس کے ساتھ ہزار ہمارے لوگیں ہزار اور بھی آئیں گے آگسٹ 1947 میں بھارت اور پاکستان نے آزادی حاصل کی اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے کشمیر جس کا ایک حصہ پاکستان کے پاس اور ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے میں زیادہ تر مسلمان لوگ رہنے لگے کچھ تاجر لوگ جو پاکستان سے کشمیر آئے تھے ایکسیڈنٹلی کشمیر میں ہی رہ گئے شیخ محمد عبداللہ جو کہ اس ٹائم کے سٹیٹ ہیڈ تھے انہوں نے کچھ زمین ان کو دے دی اور لاسی پورا پلواما میں بسنے لگے اس ٹائم یہ چھے فیملیز تھی آج یہ دو سو سے زیادہ فیملیز میں تبدیل ہو چکی ہے ہمیں 1947 سے پہلے یہاں رہتے ہیں ہمارا باپ دادا آئے ہیں دادا آئے کے وقت ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں شروعات سے لے کر ہمیں سٹیٹ سبجٹ بھی ہیں راشنکار بھی ہیں آنگلواری سنٹر بھی ہیں میڈل سکول گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے ہمیں انایت کی میڈل سکول بھی ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور جامعہ مسجد بھی ہمارے گہوں میں ہے تین مسجد ہیں یہاں تین قبرستان ہیں دوہزار دس تک تو یہ لوگ اچھے سے رہتے تھے بنا کوئی پریشانی کے لیکن پھر سڑکو جو کہ انڈسٹریل ایسٹیٹ ہے لاسی پورا میں انہوں نے ان کو جگہ خالی کرنے کے لئے کہا تو جناب آج بولتے ہیں سڑکو والے آتے ہیں اور کوئی ڈی سی صاحب بولتا ہے کہ یہاں سے آپ اٹھنا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ڈی سی سے خریدی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں گورنمنٹ نے تین سو کنال میں سے اکیس کنال زمین ویسٹرن پاکستانی ریفیوجیز کو ایلارٹ کیا اور اسی کنال زمین کمیونٹی لینڈ ڈیکلیئر کی پھر گورنمنٹ کے پاس صرف دو سو کنال زمین رہ گئی جب فیملیز بڑھنے لگی تو انہوں نے اس زمین کے لئے گورنمنٹ کو فیس پے کی اگرچہ لوگوں نے اس زمین کے لئے فیس پے کی لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ نے یہی لینڈ سڑکو کو نائنٹین ایٹی فور میں بیج دیا ہے تب بھی سرکار نے ان سے فیس لی یہ سڑکو والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار ہزار خریدی ہے یہ لینڈ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے لوگوں کی لینڈ خریدی ہے تو وہ رہا الگ سوال لیکن خالی روبہ جو ہے اگر آپ نے وہ خرید ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ اترات ہمیں گورنمنٹ اٹھا نہیں سکتی مطلب کس قانون سے ہمیں اٹھا گی مطلب ہمیں کم سے کم کم سے کم ہمارا ڈیڑھ مطلب ساڑھے تین سو مطلب مکان ہے یہاں دو ڈائی ہزار چار ہزار مطلب فیملی ہے یہاں مطلب جنابی ہمیں گورنمنٹ اٹھانے گورنمنٹ کو ہمارے یہاں اٹھانے کی مطلب جنابی طاقتی نہیں ہے اب سڑکو یہ زمین واپس چاہتی ہے ان کے مطابق کچھ ڈیڑھ سو سے دو سو کنال آرازی ان پاکستانی ریفوجیز نے انکروش کی ہے لیکن جو وہاں پر لوگ ہے انہوں نے روشنی ایکٹ دو ہزار ایک کے اندر ویسٹنگ آف اونرشپ تو دو آکپینٹس کی بات کرتا ہے مطلب جس کسی کے قبضے میں کوئی بھی زمین ہو اور اس نے اگر روشنی ایکٹ دو ہزار ایک کے اندر اس زمین کے لیے فیس پی کی ہے تو یہ زمین اس کی ہو گئی اور جناب ہمیں جائیں گے کہاں ہم جائیں گے کہاں اب بولو اب اگر ہمارے لیے جگہ نہیں تھی ہم کو اسی وقت شیخ صاحب کے ٹائم میں ہم کو نکال دینا تھا اب کو یہاں پہ ڈی سی جو یہاں پہ گورنمنٹ ہے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اگر کہیں پہ یہ 150 کنال کہیں پہ ان کو اور سے ایڈنٹیفی ہو جاتی ہے تو وہ سڑکو والوں کو وہاں پہ دیں گے پھر جو ویسٹر ان پاکستانی ریفیجز کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو بھی زمین وہاں پہ جو انڈر ہے ویسٹر ان پاکستانی ریفیجز کے انڈر ہے جن کا ان کا سڑکو والوں کا وہ ان کو واپس دیا جائے گا اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی زمین وہاں پہ انڈر ہے وہ سڑکو والوں کی ہیں وہ ڈیریکٹی گورنمنٹ ان کو وہاں پہ نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے لیکن وہ سڑکو کی ہے سڑکو والے وہ واپس چاہتے ہیں وہ سڑکو والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا زمین انکروش کیا ہے اور وہ زمین ان کو واپس چاہیے کیونکہ وہ اپنا جو وہاں پہ انڈسٹریز ہے وہ ان کو ایکسپین کرنا چاہتے ہیں پلواما جمعہ کشمیر سے میں ہوں رئیس کشمیر انہل کیلئے